موسیقی 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 اصد یہ کہہ رہا ہے کہ وینہ نے میرے بچوں کو جو کہ امریکی شہری ہیں ان کے پاس پورے ڈاکمنٹس نہیں تھے وہ ٹرائول نہیں کر سکتے تھے لیکن اس نے میرے بچوں کو سمگل کیا ہے ایک طرح سے سمگل کر کے پاکستان لے آئی ہے اب اسد یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں بچے ڈیمانڈ کر رہا ہوں تو وینا مجھے دھمکی دے رہی ہے اس کا آڈیو کلپ اسد نے بھیجا ہے وہ آڈیو کلپ کا کچھ حصہ میں نے آپ کو سنایا پورا حصہ میں آپ کو ابھی سناتا ہوں اس سے پہلے اسد کی کہانی سن لیں کیونکہ پھر آپ کو اس آڈیو کلپ کی سمجھ نہیں آئے گی کہ وینا کیا بات کر رہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے یہ اسد نے کچھ ٹویٹس کیے ہیں اسد خٹک نے وہ لکھتا ہے آغاز میں بہت سوچا لیکن اب سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا میری خاموشی کو بزلی سمجھا گیا مجھے امید ہے کہ ایک باپ کو انصاف ملے گا کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں جس عذیت سے میں گزر رہا ہوں کسی کو جواب دینا ہوگا میں نے وینا ملک کو پچاس کروڑ ہر جانے کا نوٹس بھیج دیا ہے یہ اس وقت ٹرینڈ بھی چل رہا ہے وینا ملک سرڈ 500 ملین ٹھیک ہے جی اچھا اب آگے اسد کیا لکھتا ہے آگے اسد یہ لکھتا ہے جناب کہ وینا ملک نے ڈیڑھ سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود مجھے اپنے بچوں سے ملنے نہیں دیا اور نہ بات کرنے دی ہے تنگ آ کر مجھے قانونی راستہ اپنانا پڑا اور دبائی کورٹ نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا لیکن وینا فرار ہوئی اور بچے جو ہے وہ اور میرے بچے دونوں امریکی شہری ہیں اب آپ کو ستنا بتا دوں کہ اس کے بچوں کو باپ کے حوالے کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کوٹ کر چکی ہے دبائی کوٹ کر چکی ہے اس کے باوجود یہ بچے فرار کروا کے لیائے وینا یہ خٹک کا الزام ہے جی اگر احساس خطر لکھتا ہے میرے دونوں بچے امریکن شہری ہیں وینا ملک نے نہ صرف مجھے دھوکھا دیا بلکہ دبائی حکومت کو بھی چکمہ دے کر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا چکمہ دے کر بچوں کو پاکستان لے آئی اب ان سب باتوں کا جواب کوٹ میں دینا ہوگا دو امریکی شہری کس طرح دبائی سے پاکستان سمگل ہو گئے پاکستانی حکومت کہاں ہے جب اصد نے اس کو یہ کہا کہ تمہیں یہ جواب اس کا کوٹ میں دینا ہوگا تو اس پر پھر وینا نے یہ دھمکی آمیز میسج بھیجا تھا اصد خٹک کو جو میں آپ کو ابھی سنانے جا رہا ہوں یہ آڈیو کلپ سننے کے بعد آپ نے واپس آنا ہے اس ویڈیو میں کیونکہ میرے پاس ابھی یہ تین سے چار صفحے اور ہیں جو اصد خٹک نے خود لکھے ہیں اس کے بھی مزید بھی الزامات ہیں جو اس نے لگائے ہیں سب سے پہلے ناظرین آپ وینا ملک کا یہ پورا آڈیو کلپ سنیے دبائی کوٹ کی تم کیا بات کر رہے ہو تیری چار بہنیں اور ایک ماں ادھر نہیں رہ رہی دیکھ میں کیا کرتیوں ان کے ساتھ تو چل کر آپ نے ایک کلپ سن لیا ناظرین اس میں وینا ملک کیا کہہ رہی ہے وینا ملک باقاعدہ دھمکی دے رہی ہے اسد خٹک کو کہ تمہاری ماں اور تمہاری بہنیں پاکستان میں ہیں دیکھو اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں پراپر دھمکی ہے پراپر تھریٹ ہے کہ کسی قسم کا نقصان پہنچاؤں گی اسد خٹک کے بہن کو اس کی ماں کو اس کی فیملی والوں کو جو کہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اسد خٹک کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے بچے جمانڈ کر رہے ہیں جو کہ عدالت کے فیصلے کے مطابق اسد کے پاس رہیں گے اب آگے اسد کیا کہتا ہے یہ بھی سنیے بعد اوہ اسد کا اپنا بھی ایک ویڈیو پیغام آیا ہے ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ بھی سناؤں گا وہ بھی دکھاؤں گا اسد نے اپنا بھی ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا ہے آپ نے میرے ساتھ رہنے لجل آپ آگے اسد جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہاں وہ کہتا ہے ان سب کے باوجود میری ہی کردار کشی کی گئی مجھے اور میرے خاندان کو دھمکیاں دی گئی اور حراسہ کیا گیا جیسے کہ میں نے آپ کو یہ سنایا ہے کلپ میرا کریئر تباہ اور میرے ساتھ بازاری زبان استعمال کی یہ بھی آپ نے سن لیا لیکن انسان کا سب سے بڑا اساسہ اس کی اولاد ہوتی ہے جن آنکھوں سے نور چھن جائے ان کے صبح و شام ایک برابر ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ اسی طرح سے اس نے ہیشٹیک کیا ہوئے اچھا ایک ویڈیو پیغام اسد خٹک کا میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ بھی سن لیں جس میں وہ بتا رہا ہے کہ وہ کس کے کہنے پر خاموش رہا اس نے کہا ہے کہ علماء اس میں پڑ گئے تھے بڑے لوگ پڑ گئے تھے خاندان کے بڑے لوگ پڑ گئے تھے اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا اسد خٹک نے کیا کہا ایک دفعہ وہ بھی سن لیں میرے بچوں نے جو ساہ اور جو میں سہرہ ہوں میں ابھی چھپ نہیں رہ سکتا کیونکہ میں یہ بتا دوں گا سب کچھ کیا 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 میرے ساتھ ہوا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا میرے بچے کیسے سمگل ہوئے ہیں کیسے وہ لے کے چلی گئے یا کس حالات میں میرے بچے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا ڈیڑھ سارا چبیس سپتمبر دو آزار انیس کو لاسٹ ٹھم ہے دبائی میں میں نے اپنے بچوں کو دیکھا تو اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا اور میں بہت ڈسٹرب ہوں بہت ڈسٹرب ہوں میں اس عورت نے مجھے اتنا زلیل کے پوری دنیا میں موش رہا میرے بڑوں نے مجھے کہا میرے دوستوں نے مجھے کہا علماء صاحبان نے کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی آپ نے صبر کرنا ہے اور صبر کرنے والا اللہ کا ساتھی ہوتا ہے اور میں نے وہی کیا میں آج آپ کی توسط سے میڈیا کی توسط سے سوشل میڈیا کی توسط سے اپنی ایکس وائف کو پچاس کروڑ کر جانا پیچ رہا ہوں لے جناب اسد خٹک کی بھی آپ نے بات سنگی جو بات وہ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں اگزیکلی یہی ٹویٹ انہوں نے کیا کہ بہت بڑے نامور لوگوں اب یہ بہت بڑے نامور لوگ کون ہیں مجھے امید ہے یہ بھی انشاءاللہ کچھ عرصے تک سامنے آ جائیں گے بہت بڑے نامور لوگوں اور علماء کے کہنے پر زبان بند رکھی بچوں کی خاطر ہر چیز برداشت کی لیکن وقت آ گیا ہے کہ اس شرمناک عورت کی اصلیت سب کے سامنے رکھی جائے میں آج سوشل میڈیا کے توسط سے ہر آتھورٹی سے درخواست کرتا ہوں مجھے انصاف دلائیں میرے بچے مجھے لوٹ آ دے اسد خٹک کی ہے کی ڈیمانڈ جی وہ کہتا ہے مجھے میرے بچے چاہیں وہ کہتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ کوٹ کے آرڈر کے مطابق میرے پاس رہیں گے اچھا ناظرین کیونکہ اب وقت کم ہوتا ہے آپ کو بتانا مقصود تھا وینہ ملک کی اس آڈیو کلپ کا مبینہ آڈیو کلپ کا جو کہ اسد خٹک کلیم کر رہا ہے کہ یہ وینہ ملک کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان ٹویٹس کا جو اسد خٹک نے کی ہیں میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد ایک اور ویڈیو بتاؤں گا آپ کو بتاؤں گا کہ اگزیکلی ان دونوں کا مسئلہ ہے کیا ان دونوں نے طلاق لی کیوں تھی دسپیوٹ ہے کیا دسپیوٹ کیا ہے اب تک شاید یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا اس پر انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو آئے گی کہ یہ دونوں کا جھگڑا ہے کس بات پہ تو دوستو اس وقت یہ صورتحال ہے وینہ ملک جو کہ سوشل میڈیا پر بڑی ایکٹیو ہے پاکستانی کی ایک ایسی اداکارہ جو پہلے بھی بہت متنازع رہ چکی ہے آپ کو یاد ہوگا جب یہ بھارت گئی تھی تو انہوں نے بالکل ہی اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیا تھا ایسے ان کے بولڈ نیوڈ شوٹس بھی سامنے آئے تھے پھر وہاں کے ایک سیزن ہے بگ واؤس اس میں بھی بڑی عجیب عجیب حرکتیں اشمت پٹیل کے ساتھ ان کی سامنے آئی تھی ان کا کوئی شروع سے ان کی ریپیوٹ جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی اتنی خاص اچھی نہیں رہی ہے ہمیشہ متنازع رہی ہیں ہمیشہ کسی نہ کسی کانٹروورسی کا یہ خاتون حصہ رہی ہیں لیکن اب کی بار یہ صرف کانٹروورسی نہیں ہے اب کی بار ان کی فیملی لائف جو ہے وہ پبلک ہو چکی ہے ان کے ہزبنڈ نے خود پبلک اس لیے کی ہے ان کو لگتا ہے کہ ایک تو ان کے فیملی والوں کی جان خطرے میں دوسرا ان کو ان کے بچے واپس چاہیے یہ کلیم ہے اسد خٹک کا اس حوالے سے جو بھی نئی اپریٹ آئے گی ناظرین انشاءاللہ آپ میری ویڈیو کا انتظار کیجئے گا آپ کو اپریٹ دیتا رہوں گا اس ویڈیو پر کمنٹ کیجئے گا فیڈبیک کیجئے گا اور آخر میں اگر آپ چاہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل کا بٹن پرس کریں اللہ لے کے بعد